السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس درود کے حوالے سے علماء اکرام فرماتے ہیں چند ایک درود ایسے ہیں کہ جس کی فضیلت جب فرشتے لکھنے پر آتے ہیں تو وہ فضیلت لکھتے چلے جاتے ہیں لکھتے چلے جاتے ہیں لکھتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ ان کے بازو تھک جاتے ہیں تڑپ کر کہیں آپ کہیں گے بازو تھکنے کا کیا مسئلہ تو بات یوں سمجھے فرشتے تو نوری مخلوق ہیں نور سے بنائے گئے ہیں لیکن سنو فضیلت اتنی ہوتی ہے کہ وہ لکھتے چلے جاتے ہیں لکھتے چلے جاتے ہیں لیکن فضیلت ختم نہیں ہوتی اور الحمدللہ ان درودوں میں سے ایک درود یہ تھا جو ابھی ہم نے پڑھا اللہ پاک ہم سب کو کسرس سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے پہرے آقا علیہ السلام کے پہرے دیوانوں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات کہ بہت نیت پر ہیں نیت کیا ہے انٹینشن اور نیت ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں جب صبح گھر سے نکلو فرماتے ہیں اچھے اچھی نیتیں کرو کوئی غریب ملے گا تو اس کی مدد کر دوں گا کوئی جنازہ نظر آئے آ جائے تو میں اس کو کاندھا دے دوں گا تھڑپ کر بولو ذرا اور کوئی بھوکا نظر آئے تو میں اس کو کھانا کھلا دوں گا کوئی نابینہ نظر آئے تو میں ہاتھ پکڑ کر اسے رستہ جو ہے وہ کروس کرا دوں گا اچھی اچھی نیتیں کریں اور یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ دن بر پانچ وقت کی نماز پڑھوں گا جو کے فرض ہے وہ پڑھنا ہی ہے اب فرماتے ہیں کہ اگر عمل کرنے کا موقع مل گیا تو سبحان اللہ اور اگر عمل کرنے کا موقع نہ ملا تو اللہ عز و جل نیت کے عوض آپ کے نامہ یا عمال میں نیکیہ لکھے گا تڑپ کر بولو ذرا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کس نیت کر لیں اور یہ طرف نہ جائیں اللہ پاکہ میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے میرے پہرے آقا علیہ السلام کے پہرے دیوان اس حقے سے آپ دیکھیں ایک جملہ اکثر کہا جاتا ہے جیسی نیت ویسی برکت سنا ہے نا آپ نے جیسی نیت ویسی برکت ہم کسی کا اگر بھلا بھلا نہیں کر سکتے نا اپنی ذات سے ہم اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہیں کرنا چاہیے ہے یا نہیں بولی ہاں یا نا برا نہیں کرنا چاہیے اکثر دیکھا گیا ہے اللہ رحم و کرم فرمائے مسلمان مسلمانوں کے اندر یہ چیز اکثر پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کم دنوں میں ترقی کر جاتا ہے چاہے وہ بزنس کا معاملہ ہو چاہے وہ سٹڈیز کا معاملہ ہو تو لوگ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ حسد کرتے ہیں جھلن کرتے ہیں لیکن میرے پہرے آقا علیہ السلام کے پہرے دیوان آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا کیسے ترقی کر گیا پھر ہم اس کی ٹانگ کھشنے کی پیچھے پڑتے ہیں یہ کیسے آگے چلا گیا میں اس سے سینئر تھا پھر اللہ جس کو بڑھائے اللہ جس کو بڑھائے اس میں ہمارا کچھ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ اکبر صحابہ کتنے خوش نصیب تھے کہ جو حضور کا چہرہ دیکھتے اور تعلیم حاصل کرتے وہ مولیم کائنات جس کے صدقے میں علم کی خیرات بٹی ہے سبحان اللہ حضور رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فرما ہے صحابہ اکرام موجود ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک شخص آئے گا دیر سے آئے گا جلدی چلا جائے گا وہ جلدی ہے کیا فرما ہے حضور نے پتا چلا کہ حضور کو جنت کا اختیار ہے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت حبا کر دے نبی مختارِ کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دے جس کو جو چاہیں مختارِ جز نہیں بلکہ یہاں فرمایا گیا کل ہے مختارِ کل اب حضور نے یہ فرمایا صحابہ کی نگاہے دروازے پر ہے کون آتے ہیں ایک صحابیہ رسول آئے دیر سے آئے جلدی چلے گئے اب سارے صحابہ نے دیکھا ان کو حضور کا فرما ہے حق ہے دوسرے دن پھر مجلس سجی اللہ اکبر مجلس سجی حضور نے پھر فرمایا کہ ایک شخص دیر سے آئے گا جلدی چلا جائے گا وہ جنتی ہے اب صحابہ آپ پھر دیکھ رہے ہیں کون ہے دوسرے دن بھی وہی آئے بولو نا ذرا وہی آئے دو دن گزر گئے تیسرے دن پھر مجلس سجی میرے آقا نے فرما ایک شخص آئے گا دیر سے آئے گا جلدی چلا جائے گا وہ جنتی ہے وہ جنتی ہے اللہ اکبر تیسرے روز پھر وہی صحابی رسول آئے وہ جانے لگے تو ایک صحابی مجلس سے اٹھ کر ان کے پیچھے ہو لیے اور راستے میں کہتے ہیں کہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ دن کے لیے آپ کے گھر مہمان بن جاؤں دوستو بڑی معذرت کے ساتھ ایک چیز از کروں گا صحابہ اکرام کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی ان کے گھر مہمان آتا نا تو منع نہیں کرتے تھے وہ ہمارا معاملہ یہ ہے اللہ رحم و کرم فرمایا ہے اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے نا تو الکسی فیلنگ ہوتی ہے یار اس کو بھی ابھی آنا تھا سنو مہمان کے حوالے سے فرمایا گیا مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے تڑپ کر بولو ذرا مہمان کے لیے کبھی چہرہ نہ بگاڑو اللہ کی رحمت آتی ہے گھر میں سبحان اللہ تو وہ صحابی نے کہا ٹھیک ہے چلو گھر گئے سب پانچ دس منٹ کے لیے نہیں تین دن تک رہے کتنے تین دن تک مسلسل رہے اور پھر تیسرے دن کہا کہ ٹھیک ہے مجھے اجازت ہو میں اپنے گھر جاتا ہوں کہا ٹھیک ہے جائیے لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم میرے گھر کیوں آئے تھے کچھ تو راز ہوگا تو کہتے ہیں کہ ہاں راز بہت بڑا ہے تین روز تک مسلسل میرے مصطفیٰ نے تمہارے حوالے سے فرمایا کہ تم جنتی ہو تو میں دیکھنے آیا تھا کہ تم اتنا ہی عمل کرتے ہو کہ اس سے کچھ زیادہ بھی عمل کرتے ہو زیادہ بھی عمل کرتے ہو اور نیکیوں میں صحابہ حسد کرتے تھے بولو ذرا برائی میں نہیں نیکیوں میں حسد کرتے تھے اللہ پاک صحابہ اکرام کے ضروں کا صدقہ تعاف فرمائے اب کہا کہ بس اتنی ہی عبادت کرتا ہوں جتنی تم نے دیکھی کہا اس کے علاوہ کچھ اور تو کہا مجھے تو نہیں یاد آ رہا ہے کہا کچھ اور تو کہا ایک چیز یاد آ رہی ہے مسلمانوں غور سے سنو اس چیز کو اور اپنے دل میں اس چیز کو بٹھا لو اور اس چیز کی ہمارے اندر بہت کمی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اروج پر جاتا ہے نا ترقی کرتا ہے تو میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں اے اللہ میرے اس بھائی کو تو اور ترقی عطا فرمائے حسد نہیں کرتے تھے جلتے نہیں تھے میرے پہرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دیوانوں بات نیت کی ہے نیت اچھی کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں بھی ظاہر ہوگی بولی آج سے کریں گے انشاءاللہ اور سنو اسی کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانا یہ تو ادا کرنا ہی ہے اس کے علاوہ جو نفل عبادتیں ہیں اس کی بھی نیت کریں راستے میں اگر پتھر آ جائے تو ہٹا دوں گا تڑپ کر بولو ذرا پتھر ہٹانا یہ بھی صدقہ دینا ہے مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ دینا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے